بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یمی دیسی فور تو فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بچوں بڑوں سب کے پسند کے پٹیٹو ویڈیز بہت ہی مزے کے گھر میں بنائیں گے آسانی کے ساتھ بنا کے فریز کر سکتے ہیں جب بھی دل کریں آپ نکال کے بنائیں کھائیں بچوں کو لنچ میں دیں چائے کے ساتھ کھائیں مہمانوں کو سب کریں آسانی سے گھر میں بنائیں پٹیٹو ویڈیز پٹیٹو ویڈیز بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں 3 ٹیبل سپون کون فلور 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے میدہ 1 ٹیبل سپون اویل 3 سے 4 ٹیٹوز لے لیے ان کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اس شیپ میں میں نے ان کو کاٹ لیا یہ دیکھیں ایسے اوپر سے بھی کوئی سیدھی شیپ ہونی چاہیے چلکوں کے ساتھ کاٹے ہیں میں نے 1 ٹیسپون ادرک پاوڈر 1 ٹیسپون لسن کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں پیسٹ کی صورت میں 1 ٹیسپون چیلی فلیکس اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں 1 ٹیسپون نوک 1 ٹیسپون پاپریکا پاوڈر 1 ٹیسپون مکس ہرپ جس میں اوریگانو ہے تھائم ہے اور تھوڑا سا ڈرائی پارسلی ہے تو یہ مکس ہرپز ہیں آپ کو آسانی سے کسی بھی سٹور سے مل سکتے ہیں تو اب بناتے ہیں مزیدار سے پٹائٹو ویجز تو فرنس ویجز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پانی چڑھا دیا ہے آلو کو ہم بوائل کریں گے تو پانی میں بالانا شروع ہوگے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے آلو باقی یہ جو بیک ہوں گے اس میں سارے ان کی کسر نکل جاتی ہے سف 30% ان کو پکانا ہے تو تقریباً چار منٹ کے لیے ہم ان کو پانی کے اندر بوائل کریں گے تو فرنس جب تک ہمارے آلو اوبر رہے ہیں ان کو بال آ رہا ہے تب تک ہم اس کی ڈریسنگ بنا دیتے ہیں سب سے پہلے کون فلور میدہ ازرک اور لیسن کا پاوڈر نمک اور چیلی فلیکس پپرکو اور مک سرپس پھرنس تھوڑا سا اوئل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور باقی ہم برش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹرے کے لیے پانی ڈالیں گے اور اس کا پیسٹ بنائیں گے ٹرے کے لیے ٹرے کے لئے اس کے اندر گھٹلی نہیں دانی چاہیے اچھے سے سارے مسائلے مکس کرنی ہے تو اتنا پتلا ہی ہونا چاہیے آپ کا پیسٹ ڈبھے کو ریڈی ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اب اپنے پٹیٹوز کو دیکھتے ہیں تو فرینڈز آلو کو رکھے ہوئے پانی کے اندر تقریباً چار منٹ ہو چکے ہیں فلیم میں نے آف کر دی اب ان کو نکال لیں گے پیپر ٹاول کے اوپر سارے پٹیٹوز میں نے نکال لیں اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو فرینڈز سارے پٹیٹوز میں نے پیپر ٹاول کے اوپر نکال لیں ان کا سارا پانی میں نے ڈرائ کر لیا ہے اب جو ہم نے بیٹر بنایا تھا اس کے اندر ان کو ڈپ کریں گے پلیٹ کے اندر رکھیں گے اسی طرح میں سارے کر لوں گی تو فرینڈز سارے پٹیٹوز میں نے ان کے اوپر اچھے سے بیٹر کی کوٹنگ کر لیا ہے اب میں تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو فریج کے اندر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ جو میں نے اس کے اوپر بیٹر لگایا ہے وہ اس کے اوپر اچھے سے جم جائے اور پھر ہم ان کو بیک کریں گے جو پٹیٹو ویڈز تھیں ہماری ان کو فریج میں رکھے ہوئے تیس منٹ ہو چکے تھے ہم نے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسالہ میں نے ان کے اوپر لگایا تھا وہ اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے اچھے سے اس کو پکڑ چکی ہے یہ تو اب کریں گے ان کو بیک بیکنگ ٹرے لیں گے اویل برش کریں گے ایک ایک ویڈی اٹھاتے جائیں گے اور ربتے جائیں گے اس کے اوپر جائیں گے آپ کو پکڑ چاہی جائیں گے جائیں گے سارے ویڈیز میں نے رکھ لیا ہے اور میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب میں بیس منٹ کے لیے ان کو اون کے اندر رکھوں گی تقریباً پریٹو ویڈیز کو رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکی ہیں اور وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اچھے سے بیک ہو چکی ہیں اب ان کو نکالتے ہیں اون سے تو پریٹو بہت زبردست ہی ہماری پریٹو ویڈیز ریڈی ہو چکی ہیں میں نے اون سے نکال لیا ہے بہت ہی خوبصورت کلر آیا اور بہت ہی مزے کی لگ رہی ہیں ابھی میں ان کو ڈیش آؤٹ کروں گی اور فائنل لوگ کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں تو فرنڈز بہت ہی مزے کی ہماری پٹیٹو ویڈیز تیار ہو چکی ہیں آپ ان کو بچوں کے لنچ میں دے سکتے ہیں آپ چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں آپ ان کی کوٹنگ کا سٹپ کریں اور اس کے بعد آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کرے آپ نکالیں بنائیں بچوں کو دیں خود کھائیں اور بہت ہی آسانے سے بہت ہی مزے کی کم مہنت والی چیز ہے یہ بہت ہی مزا آئے گا آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے اللہ حافظ